السلام علیکم میں ہوں آپ کے دوست محمد عامل رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں غوث میں میڈے یوٹیوب چینل مجھے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پرس کر کے نوٹیفکیشن ضرور آن کریں تاکہ ہماری اور آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سلطان محمد ثانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے والد کے وصال کے بعد سولہ مورم آٹھ سو پچپن ہجری بمطابق اٹھارہ فروری چودہ سو اکیامن اس وی کو تخت نشین ہوئی تخت سلطنت پر جلوہ فروض ہوتے ہی سب سے پہلے داخلی امور کی طرف متوجہ ہوئے جب داخلی امور سے کلی طور پر مطمئن ہو گئے تو قسط دنیا کو فتح کر کے سلطنت عثمانہ کا در الحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتے تھے قسط دنیا پر حملہ کرلنے کا فیصلہ کر لینے کے بعد سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے اب تک کیا گئے ناکام محاصروں کا جائزہ لیا اس نے اس اشار کے قابل تسخیر رہنے کے اسباب متعجن کیے ویسے نتیجے پر پہنچے کہ جب بھی محاصرہ کامجاب ہونے لگتا ہے قیسر اپنی سازشوں سے عثمانی علاقوں میں پھوڑ دلوا کر ترکوں کو پیچھ ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے چراچہ حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے علاقوں سے تمام شورشیں رفع کر دی انگری کے بادشاہ سے سلطان کا معاہدہ کر لیا اور اس کے علاوہ کرمانے سے بھی سلطان کر لی اس کے بعد سلطان نے قسط دنیا تک پہنچنے کے علاقے اپنی تحویل میں لے لیے سلطان کے جند امجد سلطان باجدید یلدرم جس نے چار دفعہ قسط دنیا پر حملہ کیا تھا مثل قسط دنیا کے شیئر سائل پر ایک کلہ تمیر کروا ہے تھا سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لہورپی سائل پر ایک مضبوط کلہ تمیر کرنا شروع کر دیا تریخ اس قلے کو رومیلی حسار کے نام سے یاد کرتی ہے اور اس کی باقیات آج تک موجود ہیں قسط دنیا کی فصیل کی مضبوطی کا سلطان کو بخوبی علم تھا اس اندازہ تھا کہ رویت احتیاروں سے اس قلے کی تسخیر ناممکن ہے طویل مشاورت اور ہنگری کے انجینروں کی مدد سے سلطان نے اپنی تخریقی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس وقت کی جدید ترنگ توپ ایجاد کی معاریخی نے اس بات پر متفق کہیں کہ کلہ پر حملہ کرنے اور اس کی دیوارہ میں شگاف ڈالنے کے لیے توپ کا استعمال پہلے مرتبہ سلطان محمد فاتح نے کیا دیگر ہر بھی تیاروں کے علاوہ اس حملے کے لیے سلطان کے اہم ایجاد لکڑی کے بلند و بالا مینار تھے یہ مینار کسط دنیا کی فصیل کی انچائی کے برابر تھے ان کے نیچے چلنے کے لیے پہ ہی یہ نصب تھے اوپر ان میناروں کے سپاہوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور ان میناروں کے ساتھ لمبی لمبی سیڑیاں بھی موجود تھی ان منہروں کے مقصد کلے کی فصیلیں سر کرنا اور خندق عبور کرنا تھا سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالیٰ اچانک حملے پر حملہ کرتا تھا اور ہر حملے میں نئی جنگی تقریق اور محاصرہ کا نیہ انداز اور نفسیاتی جنگ کے ایک انوکہ طریقہ کام میں لاتا تھا اس کی ہر جنگی چال پہلے سے مختلف ہوتی تھی جس سے دشمن کلی طور پر ناواقف ہوتا تھا محاصر کے ابتدائی مراہل میں سمانی فوجیوں نے شاعر میں داخل ہونے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا زیر زمین سرنگیں کھوڑ کر مختلف مقامات سے شاعر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی جب شاعر کے محافظ فوج نے زیر زمین ساخت ضربوں کی آوازیں سنی جو اہیستہ اہیستہ شاعر سے قریب ہوتی جا رہی تھی شاعر قسطنطین اپنے فوجی جرنیلوں اور مشیروں کو ساتھ لے بڑی تیزی سے اس جگہ پہنچا جہاں سے ضربوں کے آواز آ رہی تھی وہ فوراں بانپ گئے کہ عثمانی فوجی سرنگیں کھوڑ کر شاعر میں داخل ہونے کی تدبیر کر رہی ہے دیفائی فوج بھی حملہ اور فوج کی سرنگوں کے بالمقابل اسی طرح کی سرنگیں کھوڑ کر اس عملے کے جواب کے لیے تیار ہو گئی بیزنطینی فوج بڑی رازداری سے جورس سرنگیں کھوڑ رہی تھی اور مسلمانوں کو ضرب بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بالمقابل سرنگیں کھوڑی جا رہی ہیں عثمانی جب سامنے والی سرنگ تک پہنچے جو ان کے لیے تیار کی گئی تھی تو وہ سمجھے شاید وہ انتا خانوں یا خوفیہ سرنگوں تک پہنچ گئے ہیں جو شاعر میں جاتی ہیں وہ بہت خوش ہے لیکن خوشی کے جن میں کچھ زیادہ طویل نہیں تھے فرر رمی فوج نے انہیں آ لیا اور ان پر جلتی ہوئی آگ پھینک دی جس کے وجہ سے بہت سے آدمی جو سرنگوں میں موجود تھے دم گھڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ جل گئے اور جو زندہ رہے جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے لیکن یہ ناکامی اس ممانیوں کے حوصلے پست نہ کر سکی انہوں نے سرنگے کھوڑنے کا دوبارہ پروگرام بنایا اکریفیو اور شافی ذریعے کے کنارے کے دل میں پہلا ہوا علاقہ سرنگے کھوڑنے کے لئے مناسب تھا مسلم فوجیوں نے بڑی جان فشانی سے مختلف جگہ سے سرنگے کھوڑنے شروع کر دی اور محاصرہ کے آخری دن تک ان کی کوشش جاری رہی اس دیورت اور بادری کی وجہ سے آہل کو ستنے پر اس قدر خوف و حراز چاہیا کہ بیان سے باہر آئے حتیٰ کہ جب وہ چار رہے ہوتے تھے اپنے قدموں کی چاپ سنتے تو انہیں گمان ہوتا کہ یہ قدالو اور قسم کی آواز ہے اور اسمانی پھر سے سرنگے کھوڑنے میں مصروف ہیں پیبرو نیوان گزرا کے زمین پھاٹ جائے گی پھر اس اسمانی فوج نکل کر شہر کے کچھوں کو بھار دے گی وہ اچانک دائیں دیکھتے اور پھر فوراً اپنے بہن نظر دلاتے گبرار سے ادھر اشارہ کرتے اور کبھی ادھر اکتے اڑتے وہ ترکی آ رہا ہے دیکھو وہ شخص ترکی لگتا ہے حتیٰ کہ اپنے سائے سے ڈرنے لگے تھے اپنے پرچھائی دیکھتے تو کہہ اٹھتے ترکی انہیں بھگا رہے ہیں فواہیں عام تھی لوگ ایک دوسرے کو جھوٹی خبریں اس انداز سے سنا رہے تھے کہ جیسے وہ حقیقت ہوں اور کسی نے اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو اس طرح کنسٹنطنیہ کے باسیوں میں شدید خوف و حراس پایا جاتا تھا حتیٰ کہ اس خوف کے سبب ان کے ذہن معوف ہو گئے تھے کہ انشاء کی حالت میں ہیں انہیں انشاء کی حالت میں نہیں تھے اگر و جرہ سے کام لے رہا ہوتا تھا تو دوسرا خوف کے مارے ٹکٹ کی باندے اسمان کو دیکھ رہا تھا ایک فریق غور و فکر کرتا ہے زمین کو رہ درہا تھا تو ایک اپنے ساتھیوں کے چہرے کو نکامی اور واضح اپنایت کے ساتھ دیکھ رہا تھا آپ کا ہمارے یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ